اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت محرمان رحمت والا نخمت دو لیالا رسولِ کریم ہم آباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنے پیاری مخدر میں جس موضوع پہ ارباد کرنے والا ہوں وہ حبرہہ کا مکہ پر خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کا انجام یہ ویڈیو کا دوسرا ٹاپک ہے تو نظرین اکرام تو اس مکہ پر شیطان بری طرح چیخہ تفسیر ابن مخلط میں ہے کہ شیطان صرف چار مرتبہ چیخہ پہلی بار اس وقت جب اللہ پاک نے اسے ملون ٹھیرایا تو دوسری بار اس وقت جب اسے زمین پر اتارا گیا تیسری بار اس وقت چیخہ جب آنسل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیداش ہوئی اور چوتھی مرتبہ اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صورت فاتحہ نازل ہوئی اس موقع پر حضرت عصان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں اب سال کا تھا جو کچھ دیکھتا اور سنتا تھا کہ اس کو سنتا تھا کہ ایک صبح میں نے یسرب یعنی مدینہ مربرا میں یعودی کو دیکھا تو وہ ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ کر چلا رہا تھا لوگ اس یعودی کے گردیم ہو گئے اور بولے کیا بات ہے کیوں چیخ رہے ہو یعودی نے جواب دیا احمد کا ستارہ تلو ہوگا ہے سباناللہ اور وہ آج رات پیدا ہو گئے ہیں حضرت عصان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ آن آباد میں سر سال کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے ایک سوی سال کی عمر میں انہیں بفار پائی گویا کہ ایمان کی حالت میں سر سال زندہ رہے بہت اچھے شاعر بھی تھے نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے اشار میں تاریخ کیا کرتے تھے اور دشمنوں کی برائی اشار میں بیان کرتے تھے بزباد کے موقع پر اشار کے ذریعے مسلمانوں کو جوش دلاتے تھے اسی بنجاد پر انہیں شاعر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاب ملا تھا حضرت کا حیبار رضی اللہ تعالیٰ آنہ فرماتے ہیں کہ میں نے توراد میں پڑا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت کی خبر دے دی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم بن اسرائیل کو اس کی اطلاع دی تھی اس سلسلے میں انہوں نے فرمایا تھا کہ تمہارے نزدیک جو مشہور جمک دار ستارہ ہے جب وہ حرکت میں آئے گا تو وہ ہی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیداش کا ہوگا یہ خبر بن اسرائیل کے علماء ایک دوسرے کو دیتے چلے آئے تھے اور اسی طرح بن اسرائیل کو بھی اندرس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت یعنی اس کی علامت معلوم تھی حضرت عشر اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی آل و مکہ میں رہتا تھا جب وہ رات آئی جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو وہ قریش کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا تو اس نے کہا کیا تمہارے ہاں آج کو بچہ پیدا ہوا ہے لوگوں نے کہا ہمیں تو معلوم نہیں تو اس پر یہودی نے کہا کہ میں جو کچھ کہتا ہوں اسے اچھی طرح سن لو آج اس امت کا آخری نبی پیدا ہو گیا ہے اور قریش کے لوگ گو میں تم میں سے ہے یعنی وہ قریش ہی ہے اس کے گندے کے پاس ایک علامت ہے یعنی موہ نبوت اس میں بہت زیادہ بال ہیں یعنی گھنے بال ہیں اور یہ نبوت کا نشان ہے نبوت کی دلیل ہے کہ اس بچے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ دو رات تک دل نہیں پیے گا ان باتوں کا ذکر اس کی نبوت کی علامت کے طور پر پرانے کتب میں موجود ہے علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہ بات رشت ہے کہ آپ نے دو دن تک دل نہیں پیا تھا تو یہودی عالم نے جب یہ باتیں سنی تو وہ لوگ وہاں سے اٹھ گئے انہیں یہودی کی باتیں سن کر بہت حیرت ہوئی تھی جب وہ لوگ اپنے گھروں میں پہنچے تو ان میں سے ہر ایک نفس کی باتیں انہیں گھر کے فراد کو بتائیں عورتوں کو چونکہ حجرت آمنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہونے کی خبر ہو چکی تھی اس لئے انہوں نے اپنے مردوں کو بتایا کہ ذرا چال کر مجھے وہ بچہ دکھاؤ لوگ اسے ساتھ لیے حجرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ کے بھر آگئے تھے ان سے بچہ دکھانے کی درخواست کیا اپنے بچے کو کپڑے سے نکال کاروں نے دے دیا لوگوں نے آپ کے کندے پر سے کپڑا ٹایا تو یہودی کی نظر جنہی مورے نبوت پر پڑی سبحان اللہ سبحان اللہ سلو علیہ وسلم وہ فوراں بیوش ہو کر گر پڑا اسے ہوش آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا تھا جب آپ میں اس نے کہا کہ میں اس غم سے بیوش ہو گوا تھا کہ میری قوم اس سے نبوت ختم ہو گئی ہے اور اے قریشیو اللہ کی قسم یہ بچہ تم پر جب تستک پر قلبہ اصل کرے گا اور اس کی شورت مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ تو نظرین اکرام آپ نے ابراہ کا انجام بھی سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علاقہ جنگی اور ان کی پیداش کا بھی سنا تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے حبیب کے نقش قدم پر چلنے کی تفہیق عدا فرمائے قربان جنگ اپنے پیارے حبیب کی پیداش پر جس سے ہورو نئے گیت گئے اللہ پاک کے ہاں جشن مناے گئے یا دو جانوں سے دار دنیا بتشریف لائے تو اللہ پاک ہمیں اپنے ان پیاروں کے نقش قدم پر چلنے کی تفہیق عدا فرمائے نیکس ویڈیو میں فیلم میں فر ملیں گے آمین سمم آمین یا رب العالمین وآخرانہ تاہوانا الحمدللہ رب العالمین